نویہ نویلی نمتہ اپنی پورکاست واردہل نویہ سیزن ٹو کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ واپس آگئی تھی اپیسوڈ کے دوران انہوں نے اپنی دادی جیہ بچن اور ما شویتہ بچن کے ساتھ خوب سنتے کے نسخوں پر چرچہ ہی اپنی بات چیت کے دوران شویتہ نے اپنے پتا اور ہندی سینیما کے مہانہ آیا کہ مطابع بچن کی پسند کے بارے میں ایک دلچسپ کھلاسہ کر دیا ہے اور بتایا کہ ابھی نیتہ کو بچن پریوار میں مہیلاؤں کے چھوٹے بال لکھنا پسند نہیں ہے جی ہاں مطابع بچن کی ناتی نویہ نویہ نویلی ننڈہ کے پورکاست سیریز واردہل نویہ کے نئے اپیسوڈ میں ان کی ما شویتہ بچن ننڈہ نے ان کے بچپن کے کچھ پورا رہے کے ساتھ ساتھ ہی اپنے بھائی ابشیق بچن کے ساتھ اپنی لڑائی کی یادوں کو بھی تازہ کیا وارکرس کے دورہ نویہ نے اپنی ماں سے اس سمیں کے بارے میں پوچھا جب ابشیق نے ان کے بالوں کا ایک حصہ کار دیا تھا ان کی ماں جیہاں بچن نے ہستے میں کھلاسہ کیا تھے ابشیق نے شویتہ کے سر کے چھت بیچ کے حصے میں سے بال کٹے تھے شویتہ بچن ننڈہ نے اپنے پتہ مطاب بچن کی پسند کے بارے میں دلچسپ بات بھی بتائی انہوں نے کھلاسہ کیا کیونکہ پتہ کو اپنے پریوار میں مہیلاؤں کے چھوٹے بال پسند نہیں ہے اپنے اندبہوں کو یاد کرتے ہوئے شویتہ نے کھلاسہ کیا کہ کیسے وہ اپنی بچپن کے دنوں میں اکثر اپنے بال چھوٹے کر آتی تھی جس سے ان کے پتہ کافی نراست تھے اور انہوں نے نویہ کو بھی بتایا کہ پاپا کو یہ بال پسند نہیں تھا انہیں اس سے نفرت ہے یہاں تک کہ جب بھی میں اپنے بال کارتی ہوں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا انہیں چھوٹے بال رکھنا پسند نہیں ہے انہیں لمدے بال پسند ہے جب ہم میں سے کوئی اپنے بال کارتا ہے تو انہیں اچھا نہیں رکھتا پاڈکاٹس کے دورت نویہ نویلی نے یہ بھی پوچھا کہ مطاب بچن کیا استعمال کرنا پسند کرتے ہیں تو اس پر جہا بچن نے جواب دیا کہ سرسو کا تیر انہوں نے بکایا کہ مطاب بچن کو سرسو کا تیر استعمال کرنا سب سے زیادہ پسند ہے وہ اپنے بالوں میں سرسو سرسو خاص عادت ہے آپ کو مطاب کیلئے عزتیں کیسے لگیں ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں گے اسی تمام اور لیٹس خبروں کو جانے کیلئے جڑر ہمارے ساتھ دیکھتے رہنے سے لائے مت جوڑو پہیا